حافظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن پارٹی کے چکٹ ہولڈرز ایکس ایمینز ایکس منسٹرز ہماری عوام میری بہنیں بچوں بزرگوں آپ کو آپ کی بیٹی کا آپ کی بہن کا سلام بزرگوں بھائیوں بہنوں چیرمن صاحب میں آپ کی پہلے تو اس چیز پر اٹینشن دلگانا چاہتی ہوں کہ آپ آگے دیکھیں مزفرگر کے عورتیں کیسے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اس سردی میں اس پالے میں اس دھن کے محال میں نکلی ہیں اور یہ اس چیز کی شہادت دے رہی ہیں کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے فورڈ لکنگ پروگرامز کو آگے لگا کے پیپلز پارٹی ہر دفعہ دکھاتی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف منشور نہیں دیتی پیپلز پارٹی اس پر عمل کرنا دکھاتی بھی ہے اور باقی لوگوں کو سکھاتی بھی ہے اور آج جب الیکشن پندرہ دن صرف دور رہ گیا ہے تو اگر کسی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ پچھلے الیکشن سے اب تک اپنی عوام کے بیچ میں ہیں الیکشن کیمپین موڈ میں ہیں ان کو اپنا منشور سمجھا رہے ہیں ان کی مشکلوں کا آزالہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ہیں اور اسی طرح آپ کی نوجوان قیادت ایک خوپ دیتی ہے پورے پاکستان کو آپ نے وزیر خارجہ بن کے پاکستان میں یہ دکھایا کہ کس طرح پاکستان کا منٹل پوری دنیا میں منوایا جاتے ہیں اور کس طرح اگر نیک نیتی سے پاکستان کا کیس لڑا جائے تو برے برے ملک جھپ جاتے ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے اس پہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو ہوگی باہر کی بات اس وقت بہنوں اور بھائیوں میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس الیکشن کے سمعے میں کونسی پارٹی ہے جس نے مزدور کا ہاتھ اٹھایا کس طرح کا ہاتھ اٹھایا عورتوں کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اگر آج عورتوں کو جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویجن تھی اور میں اس وقت موجود تھی گورنمنٹ میں جب صدر زدادی نے یہ ویجن دی اور یہ ویجن یہ تھی کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے پیسوں کی ان کو دینا ہے تو ہم عورتوں کے ذریعے اسٹی دوں گے تاکہ عورتوں کا سٹیٹس رس ان کے گھر میں ان کو عزت ملے اور آج دس سال بعد آپ دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اس کو کاپی کیا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاکستان کا یہ ایک ویجنری پروجیکت تھا یہ ہوتا ہے منشور اور یہ ہوتی ہے ویجن دوسری طرف جو آپ کا کسان کارڈ یوتھ پروگرام اور آپ کا یہ کہنا کہ اب یہ عوام مہنگائی کے بوجھ کے نیچے میں اور دبنے نہیں دوں گا اور تین سو یونٹ جس کا ہے اس کو میں فری بجلی دوں گا تو لوگ کہتے ہیں کیسے دوں گے اور آپ جواب دیتے ہیں ایسے دوں گا کہ جو آپ سبسٹیز امیروں کو میرے غریبوں کی سبسٹیز دیتے ہو وہ ان سے چھین کے واپس لے کے اپنے غریبوں کے حوالے کروں گا آپ یہ جواب دیتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں کہ میں نے پلندرہ اٹھایا ہے گریبوں کو اٹھائے میں نے ذمواری لیا اس عوام اس ملک کے غریبوں کا کیس لڑنے کی بری بری عدالتوں میں بری بری جگوں پر اور اسی طرح بے شک میرا بھائی رضا ربانی کھر ہو جو اپنے والد غلام ربانی کھر کے این قدموں خدمت کر رہے جیسے انہوں نے اس کو سکھایا تھا باقی میرے بھائی ہو مہر رشاد سیال صاحب ہوں نواب زادہ افتخار صاحب ہوں یہ سارے لوگ آپ کے سپاہی بند کے آگے گئے ہیں ایوانوں میں کمیٹیز میں نیشنل اسیمبلی میں آپ کا کیس لڑائے اب آپ کی بہن ہونے کے ناتے مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کا وزیراعظم بلاول بھٹو اور زرداری صاحب ہوں گے اس لئے نہیں بھائیوں بہنوں صرف اس لئے نہیں کہ وہ ایک عظیم نانا ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں اس لئے کیونکہ آج اگر کوئی غریبوں کا کسانوں کا مزدوروں کا منشور اٹھا کے جا رہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جناب بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی قیادت میں ہے اور میں اس لئے ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوٹدو کی عوام مزفرگر کی عوام ہمیں ڈیٹھ سال ایک لنگری لوری جس کو آپ حکومت کہہ سکتے ہیں ملی اس میں بھی ہم نے مزفرگر یونیورسٹی کا جو وعدہ کیا ہو تھا ہم نے اس کا بھی اپروور لے لیا لیکن اب کوٹدو کیونکہ ایک علیدہ بن گیا ہے ایک علیدہ ظلہ بن گیا تو اس طفح انشاءاللہ ہم آپ سے مزفرگر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کوٹدو کی یونیورسٹی بھی لیں گے اور کوٹدو میں وکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی لیں گے تاکہ یہاں کے نوجوان پڑھ لے کے اپنی تعلیم لے کے اور سکل سیکھ کر کے نہ ہی صرف یہاں پہ کام کر سکے بڑھ پوری دنیا میں کام سکے ہم وہ کام سکے کر سکے جو آپ نے وزیر خارجہ کے بطور جرمنی سے بات کی یوکے کے ساتھ بات کی کہ میرے لوگ جو کس کلڈ ہیں وہ آپ کے گھروں میں بھی کام کریں گے آپ کے ملکوں میں بھی کام کریں گے ہمارے ملکوں بھی کام کریں گے دوسرا چیئرمن صاحب آپ سے اتجاہ ہے کہ آپ نے سندھ میں دکھایا کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر کے آپ کہاں تک ہسپتار لے کے جاسے تھے کہ یہاں کے لوگ لیور ٹرانسپارنٹ کے لیے باقی چیزوں کے لیے سندھ تک جانا جا رہا ہے جنہوں نے پنجاب سنبھالی رکھا پچھلے کئی بھی سال انہوں نے ایسا ابھی تک ہسپتار نہیں بنایا کہ ہم لوگ جا کے وہاں علاج کرا سکیں ہماری آپ سے آج ہم آپ سے اسٹیج پر آپ سے اپروور لیں گے اور آپ سے وعدہ لیں گے کہ آپ انشاءاللہ اسی طرز عمل کا ہسپتار کوٹو دو کے عوام کو بھی دیں گے اور بھائیو مجھے پتہ ہے چیئرمن صاحب کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گی لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اگر نوجوان قیادت کو آپ آگے بھیجتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھیجا ملک رضا ربانی کر میرا بھائی ہے لیکن پارکوں میں آپ لوگوں کا حق دلانے کے لیے ہم نے جتنی میٹنگز کی اور جتنی افصر شادی کے خلاف جنگیں لڑی وہ ہمارے اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کہا یہ سی ایس آر کا ڈراما ختم کرو کہتے ہیں سوشل رسپانسیبیلٹی ہماری ہے ہم علود کی مظفرگر میں کریں لیکن سوارے جا کے بنائیں ملتان میں ہم نے کہا اگر مظفرگر میں تمہاری انڈسٹری ہے تو کام بھی مظفرگر کا ہوگا ملتانی ہے ملتانی ہے ملتانی ہے ملتانی ہے ازان کے لئے دو منٹ ازان ازان کے لئے دو منٹ ازان کے لئے دو منٹ اب دو منٹ موسیقی بہنوں بھائیو اب جیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ خطاب کریں گے میں صرف یہ کہتی چلوں کہ اس سردی کے موسم میں جب ہمیں پانچ فٹ آگے تک نہیں نکل رہا تھا دیکھ رہا تھا جب ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں آپ لوگ کا استعداد میں یا آنا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کے ساتھ کھرے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی صرف وعدیں نہیں کرتی بہت وعدوں کے اوپر پوری اترتی ہے اور آگے ایک ایسی ویجن دیکھتی ہے اور ایسے پروگرم دیتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کے فالو کیے جاتے ہیں بہت مہربانی شکریہ